تو انفرچنیٹلی ان میں سے میرا ایک جونئر تھا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے الحمدللہ میں تو خیر مجھے تھوڑی کھانسی ہے اور تھوڑا تھوڑا ٹمپریچر بھی ہے میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور ویڈیو تو ویسے میں نے کل دینی تھی کلی اس پہ بنانی تھی اور ویڈیو بھی تھوڑی لیٹ ہوگی اس کے لیے بھی معذرت اور باقی اس کے لیے پہلے مجھے تھوڑی سی ریسرچ بھی کرنی تھی تو جیسے ویڈیو میں نے بنانی تھی کرونا وائرس کی اپ ڈیٹ پہ سب کچھ میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں سب کچھ ڈال دیا ہے لیکن وہ ہے چائنیز میں تو شاید آپ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی مشکلات ہوں اس لیے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو خود سمجھا دیتا ہوں کرونا وائرس کی پوری اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیں سپیشلی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ کل بھی میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی کھانسی بھی تھی مجھے تھوڑی تھوڑی آج الحمدللہ میں بالکل ٹھیک تھاگ ہوں بالکل ٹھیک تھاگ ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آج کہ کرونا وائرس کی اپ ڈیٹس کیا ہیں اور کرونا وائرس سے ابھی تک ڈیٹس کتنی ہو چکی ہیں سسپیکٹڈ کیسز کتنے ہیں مزید جو ہیں نیر ڈیٹس کتنے اس کے کیسز ہیں اور کتنے ابھی تک ہی کھوڑ ہو چکے ہیں کتنے کیوں ہو چکے ہیں تو میں ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بتاتا ہوں میں آپ سب کو کہ کرونا وائرس کی کیا بھی نیو اپ ڈیٹ ہے سب کچھ میں سکرین پہ بھی ساتھ میں میں سکرین شارٹ سکرین پہ بھی دکھا دوں گا وہ بھی آپ لوگ دیکھنا میں بھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کرونا وائرس پہلے میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں کرونا وائرس کہاں سے آیا کیا ہوا اور پھر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ابھی تک ہم یہاں وہان میں پھنسے ہوئے ہیں تمام کنٹریز کو ان کی گورنمنٹ لے جا چکی ہے لیکن ابھی تک ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے لئے دعا کریں اور اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیوں چیخ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہاں سے نکالو کوئی وجہ ہے تو تب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سارے ملکوں نے اپنے سٹوڈنٹس نکال لی ہیں تو ہم نے کیا غلطی کی ہوئے ہیں ہمیں بھی بھئی اپنے ملک واپس لے کر جاؤ جب الاد ٹھیک ہوئے تو ہم واپس آ جائیں گے تو کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے بعد ابھی تک جو کنفرم کیسز ہیں وہ ہیں 23,260 23,260 اور جو کل سے لے کر ابھی تک جو کیسز سامنے آئے ہیں 3,980 کیسز کل سے لے کر ابھی تک آج تک صرف ایک دن میں جو کیسز اس کے کنفرم ہوئے ہیں کرونا وائرس کے وہ ہیں 3,980 کیسز اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ سسپیکٹڈ کیسز کتنے ہیں میں آپ نے سیل پہ سب کچھ ریسرچ کیا ہوا ہے لیپٹ آپ میں بھی سب کچھ میں نے کل پورا دن لگا کر ریسرچ کیا تو اس کی مہم نزید جو آج کی اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سسپیکٹڈ کیسز اس کے جی 24,377 اس کے سسپیکٹڈ کیسز ہیں جس میں سے 3,930 صرف ایک دن میں کل کے دن سے لے کر ابھی تک جو سامنے آئے ہیں 3,930 سسپیکٹڈ کیسز صرف ایک دن میں ہوئے اس کے علاوہ میں آپ کو ڈیٹس کا بتانا چلوں ڈیٹس کا بتانے سے پہلے ہائے بہت افسوس ہو رہے تھے کیا ہو گئے کس کی نظر لگ گی ہے اس چائنہ وہان کو ڈیٹس جو ہیں ابھی تک جو ڈیٹس ہو چکی ہیں 492 نیئر 500 ڈیٹس ہو چکی ہیں اور 67 67 ڈیٹس جو ہوئی ہیں وہ کل سے لے کر ابھی تک صرف ایک دن میں 67 ڈیٹس ہوئی ہیں will you believe ایک دن میں 67 ڈیٹس ہوئی ہیں کرونا وائرس سے اس لیے ہم پاکستانی چلا رہے ہیں کہ خدا رہا حکومت حکومت وقت عمران حان آپ سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں لے جایا جائے یہاں سے ہم بھوک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر ہے ہم وہ سب مینج کر لیں گے لیکن ہم یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں بھائی ہمیں یہاں سے نکال لیا جائے اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی تک یہ کرونا وائرس کے جو پیشن سے وہ کیور ہو جکے ہیں مطلب جو سسپیکٹڈ کیسز تھے ان میں سے کوئی بچ گئے ہیں جن کا ٹریٹمنٹ ہو چکے تو وہ ہیں نو سو ایک کیور ہوئے ہیں جن میں سے صرف دو سو اکتر کل سے لے کر آج تک ان کے جو خطرات تھے پرونوائرس کے وہ ختم ہوئے کل سے آج تک تو یہ ساری اپ ڈیٹس تھی پرونوائرس سے جو کہ پرونوائرس دیڈلی پرونوائرس ہے مزید روز پر روز جو ہے یہ سٹرانگر سے سٹرانگر ہوتا جا رہے اور ہم لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ خدا رہا ہمیں اس کریٹیکل سچویشن میں یہاں اکیلہ نہ چھوڑو ہمیں بھی اپنے ملک واپس لے جاؤ بائی دوئے آپ لوگوں کی پیار کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے بہت پیار شوک کیا بہت رسپیکٹ دی بہت عیزت دی اپنے اس ناجیز بھائی کو آپ لوگوں کی کومنٹس پڑھتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بھی کوئی چانے والے آپ لوگوں کا ایک تسلی بارا کومنٹ ہی ہمارے لئے کافی ہے اس کریٹیکل سچویشن میں ہم یہاں اکیلے ہیں تو آپ کا ایک تسلی بارا کومنٹ ہی ہمارے لئے بہت زیادہ مانینے رکھتا ہے ہمیں بڑی حوصلہ ملتا ہے اس سے اور آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اپنے بھائی کو اسی طرح پیار دکھاتے رہیں ایزت دیتے رہیں انشاءاللہ مزید ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی حازن دیں اپنے بھائی کو اور دعاوں میں ضرور اپنے بھائی کو اور تمام فیلوز کو تمام اس کی یونی والے فیلوز کو دعاوں میں یاد رکھیں اور ہاں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ انڈیا نے اپنے سارے سٹوڈنٹس ایوا کو ایٹ کر دی ہیں تو انفرچنٹلی ان میں سے میرا ایک جونئر تھا تو میرا ایک جونئر تھا اس کا ائرپورٹ پہ جیسے ہی ان کی بس پہنچی یہاں سے یونیورسٹری سے اس کا تھوڑا ٹمپریچر رائز تھا تو اس کو وہاں سے واپس یونیورسٹری بہائی دیا گیا اب اس کو ہمارے یہی آسٹل میں فس فلور پہ کمرے میں بند کیا ہوئے بہر آنا جانا اس کا بند ہے تو آپ سب سے اس کی سہتیابی کے لیے اپیل ہے کہ اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو جلد سہتیاب کریں اب اس بچارے پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جب اس کے سارے کنٹری میرس چلے گئے ہیں اور وہ بچارے ائرپورٹ سے واپس آئے ہیں سب سے خاص کر اس کی دعا کے لیے آپ سب سے اپیل ہے کہ اس کے لیے دعا کریں بہت بہت شکریہ